سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مقابلہ بینگلور اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں بینگلور میں کھیلا گیا یہ مقابلہ اپنے آپ میں ہی کاٹے کی ٹکر کا مقابلہ ہونے والا کیونکہ پنجاب کی ٹیم جہاں اسے اس مقابلے کو جیت کر اپنی رینکنگ کو ہر حال میں بہتر کرنا ہے تو وہیں دوسری طرف آر سی بی کی ٹیم کے پاس تو کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں اگر وہ جیتی ہے تو وہ آئی پیل میں اپنی جگہ بنا کر رکھے گی اگر ہارتی ہے تو وہ اس ٹونمنٹ سے ہی باہر ہو جائے گی اور دوستو اگر آپ اتنے گھماسان مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ maninblue.in پر وزٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو اگر سب سے پہلے بات کر جائے آر سی بی کی ٹیم کی تو آپ کو بتا دے کہ اس سیزن میں بھی آر سی بی کی ٹیم کی شروعات پچھلے کچھ سیزن سے زیادہ بہتر نہیں رہی آر سی بی کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ خستہ تھی کہ اپنے یا پہلے چھ مقابلے ہی ہار گئی تھی لیکن اس کے بعد ٹیم نے جوڑ دار فائٹ بیک کرا اور اب دس مقابلے کھیل کر اس ٹیم نے تین مقابلوں میں جیت حاصل کر لی ہے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ آر سی بی کی ٹیم نے پچھلے لگاتار دو مقابلے جیتے ہیں جس کے بعد کئی نہ کئی اس ٹیم کے پلی آف میں ابھی بھی پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے لیکن پھر بھی آر سی بی کی ٹیم دس میں سے تین مقابلے جیت کر ابھی تو آئی پیل 2019 کی پوائنٹ سیبل میں آخری پایدان پر موجود ہے دوسری طرف دوستو اگر پنجاب کی ٹیم کی بات کر جائے تو اس ٹیم کا آئی پیل کے سیزن میں اب تک تو کافی زیادہ مکس پردرشن رہے اس ٹیم کے سبی کھلاڑی تو اچھی فارم میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دس مقابلے کھیل کر پنجاب کی ٹیم نے پانچ مقابلوں میں جیت حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے پنجاب کی ٹیم کل دس انکوں کے ساتھ پانچویں پایدان پر بھی موجود ہے اسی کے ساتھ دوستو جب آر سی بی کی ٹیم کی بات آتی ہے تو آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کے کپتان ویرات کولی شاندار فارم میں چل رہے ہیں ساتھی پارٹی پٹیل بھی لگ بگ ہر دوسرے مقابلے میں تابر طور بلے بازی کرتے ہیں تو وہیں ای بی ڈی ویلیٹس کا بھی بلہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اس ٹیم کے باقی بلے باز تو اتنا زیادہ کچھ خاص پردشن نہیں کر کے دکھا پا رہے ہیں لیکن گیندبازی میں ڈیل سٹین ون افدیب سینک کوراں مچا رہے ہیں ساتھی ٹیم میں ایک سپنر اور انوباوی گیندباز کے طور پر یوزویندر چہل تو ہیں جو کی بچی کچھ ہی کمی پوری کر دیتے ہیں علاقہ یہ ہے ٹیم آئی پیل 2019 کے سیزن میں ابھی بھی اتنی زیادہ مجبوط تو نہیں ہے لیکن اپنے پچھلے مقابلے میں رسی بی کی ٹیم نے چینے جیسی مجبوط ٹیم کو اور آ کر کئی نہ گئی سب کو یہ ہے بتا دیا کہ وہ ابھی بھی آئی پیل کی اس دوڑ میں موجود ہیں دوسری طرف اگر پنجاب کی ٹیم کی بات کری جائے تو اس ٹیم کی سلامی جوڑے یعنی کہ کرس گل اور کیل راہول فلال تاورت اور بلے بازی کر کے دکھا رہے ہیں اس ٹیم کا میڈل آرڈر تو اتنا خاص نہیں لیکن مہین کا گروال کے ساتھ ساتھ سیم کرن بھی اچھی بلے بازی اور گیند بازی کر لیتے ہیں کپتان رویچیندر اشن بھی گیند بازی میں موڑچا تو سمال رہے ہیں لیکن وہ بھی اتنی زیادہ سفلتا نہیں پاسکے پاتھی ٹیم کی تیز گیند بازی کی کمانڈ رہتی ہے محمد شمی کے ہاتھوں میں جو اس بار کے آئی پیل میں بھی ٹھیک ٹاک پردشن کرتے ہو دیکھیں دوستو ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں کا پردشن اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں کچھ زیادہ خاص نہیں رہا پرنتو جب بعد کسی کرو یا مرو مقابلے کی ہوتی ہے تو ایسی ٹیمیں بھی ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے اپنی جی جان لگا دیتی ہیں جیدی آرسی بی کی ٹیم اس مقابلے کو آج جیت جاتی ہے تو اس کو باقی کیا مقابلے تو جیتنے ہی ہیں لیکن کئی نہ کئی آرسی بی کی ٹیم کے پاس جیتنے کی ایک امید ضرور ہوگی دوسری طرف اگر پنجاب کی ٹیم جیت جاتی ہے تو اس کی پوائنٹ سیبل میں رینکنگ تو بہتر ہوگی ساتھی پلی آف میں پہنچنے کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا پرنتو کیونکہ یہ ہے میچ بینگلور میں ہونے والا تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بینگلور کی ٹیم کئی نہ کئی پنجاب کی ٹیم پر بھاری پڑتی ہو دیکھ سکتی ہے ساتھی میدان یہ ہائی سکورنگ ہے تو کئی نہ کئی مقابلہ تو رومانچک ہوگا ہی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب پنجاب اور بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو کونسی ٹیم جیتے گی آرسی بی یا پھر پنجاب کی ٹیم اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دو سو آئی پیل 2019 کا ایک اور رومانچک ہوگا اکتالیسوہ مقابلہ ہیدراباد اور چینہی کی ٹیم کے بیچ میں چینہی کے ہی میدان میں کھیلا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ آئی پیل 2019 کے باقی سبھی مقابلوں کے مقابلے میں یہ مقابلہ بھی کافی زیادہ رومانچک رہا اس مقابلے میں ٹوس جیت کر مہندر سنگھ دھونی نے پہلے گیندباسی کرنے کا فیصلہ کیا جس میں چینہی کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ڈیویڈ وارنر نے جہاں سا تاون تو وہیں دوسری طرف منیش پانڈے نے 33 رنوں کے ایک تاور توڑ پاری کھیلی تھی ساتھی وجہ شنکر کے 26 رنوں کی توفانی پاری کے کارنی ہیدر آباد کی ٹیم انتیم پلوں میں چینہی کی ٹیم کو 176 کا لقشے دے سکی جس کے جواب میں جب چینہی کی ٹیم اتنے بڑے لقشے کا پیچھا کرنے کے لیے میدان میں ہوتری تو ان کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی کیونکہ آپ کو بتا دے کہ چینہی کی ٹیم کے سلامی جوڑی کے بلے باس فاف ڈپلیسز جو کی فلال چاندار فارم میں چل رہے ہیں وہ شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے حالانکہ اس کے بعد میدان میں پھر آ کر سوریش رینہ نے 38 رنوں کے ایک توفانی پاری کھیلی جس نے کہیں نہ گئی چینہی کی ٹیم کے سکور کو 33 رفتار سے آگے بڑھایا اور سوریش رینہ کے بعد شین ووٹسن بھی 96 رنوں پر اپنا وکٹ کوا بیٹھے تھے لیکن پھر قیدار جادہ میدان پر آئے اور انہوں نے ڈوین براوو کے ساتھ مل کر بڑی آسانی سے اپنے ٹیم کو اس مقابلے میں وجہی بنا دیا دوست آپ کو بتا دے کہ چینہی کی ٹیم کی جیت کا مکھے کارڈ رہا تو شین ووٹسن کی دھاکڑ بلے بازی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے دوران شین ووٹسن 200 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے انہوں نے اپنی اس دھوہدار پاری میں کیول 53 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئی 96 رن جوڑ دیئے تھے جس میں انہوں نے 9 چوکے تو وہ 6 چھکے بھی لگائی تھے اور دوستو شین ووٹسن ایک بار پھر سے اپنی پرانی فارم میں جیسے کی لوٹ آیا تو اس کے بعد سے ان کی ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے اور دوستو بھلے ہی چین ووٹسن اور حیدراباد کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے اس رومانچک مقابلے کو چین ووٹسن کو دموت اور جواب دیا لیکن اس کے بعد شین ووٹسن نے جو اپنے بلے سے کیا اس کے بعد سب ہی گوان تھے شین ووٹسن نے اکیلے ہی راشد خان کے اس عور میں 16 رن جڑ دیئے تھے ساتھ ہی ان تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ راشد خان کی اس واقعے میں پوری طریقے سے گلتی تھی کیونکہ وہ چاہتے دے کہ شین ووٹسن جو کی اتنی دھونہ دار بلے وازی کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کا دھیان بھٹک جائے اور ان کا وکٹ وہ اپنی ٹیم کو دلا کر کہیں نہ کہیں اپنی ٹیم کی اس مقابلے میں واپسی بھی کرا سکیں پرنتو ایسا کرنے کے باوجود راشد خان پوری طریقے سے ناکام رہے ساتھ ہی اب ان کی اس گندی حرکت پر مہندر سنگھ دھونی نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیت کے بعد جیتنے والی ٹیم کا کپتان خاص انٹرویو دیتا ہے ایسے میں جب میچ ختم ہونے کے بعد دھونی کا انٹرویو لیا گیا تب اس واقعے کے بارے میں بھی دھونی نے باتچت کری اور کہا جس طریقے سے پچھلے مقابلے میں ہارنے کے بعد ہماری ٹیم کے ٹاپ آرڈر نے اپنی بیٹنگ کو صدا رہا ہے اس سے میں بہدی خوش ہوں ٹیم اب ایک بار پھر سے آئی پیل 2019 کی پوائنٹ سٹیبل پر نمبر ایک کی پوزیشن پر پہنچ چکی ہے اور اس کے لئے میں ٹیم کے پرتیک کھلاڑی کو حق دار مانتا ہوں کیونکہ سبھی کی برابر کی محنت لگی ہے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آگے ہونے والے سبھی مقابلے جیت کر اس ٹورنمنٹ میں اسی طریقے سے وجہی رت کو جاری رکھیں دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے دھونی سے یہ پوچھا کہ راشد خان کی اس گھٹیا حرکت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے تو اس بات کا جواب دیتے ہو دھونی بولے کہ راشد خان اب ایک یوہ کھلاڑی نہیں رہی وہ کافی زیادہ انبھوی کھلاڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میدان پر انبھوی کھلاڑیوں کو تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے شین بوٹسن نے اس سامے پر جو کیا بلکل صحیح کیا اگر کوئی کسی بھی کھلاڑی کی کھیل بھاونہ کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو وہ کئی نہ کئی بڑے شوٹس تو لگائے گا اور گصہ بھی ہوگا میری صلاح صرف راشد خان کو اتنی ہے کہ وہ ایک بہترین گیند باز ہیں اور وہ اپنی گیند بازی پر زیادہ دھیان دیں کیونکہ اگر وہ ویرودی ٹیم کے کھلاڑیوں پر بے تو کی باتوں پر گصہ کریں گے تو کئی نہ کئی انہیں ٹورنمنٹ سے ہی باہر ہونا پڑ سکتا ہے میری شبکامنا ہے ہیدر آباد کی ٹیم کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی دوستو اپنے اس بیان میں مہیندر سنگھ دونی خاصا طور پر راشد خان پر ہی بھڑکتے ہو دیکھیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے راشد خان اور شین ووٹسن کی اس لڑائی میں گلتی کس کی تھی راشد خان یا پھر شین ووٹسن کی اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مقابلے میں ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا جس نے سبھی کا دھیان اپنی اور آکرشت کر لیا تھا دراصل پاری کے سولوے اوور میں شین ووٹسن اور راشد خان کے بیچ میں ایک آپسی بینس چھڑ گئی تھی جس پر شین ووٹسن راشد خان پر خاصا گصہ ہو گئے تھے آپ کو بتا دے کہ اس پورے واقعے کی شروعات کری تھی راشد خان نے کیونکہ شین ووٹسن کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور وہ اپنے شتک کے بھی قریب تھے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ راشد خان کی رنیتی تھی کہ وہ شین ووٹسن کا وکٹ لے سکیں پرنتو اس کا انجام یہ رہا کہ شین ووٹسن راشد خان پر الٹا بھڑک گئے اور انہوں نے بڑے شورٹس لگا کر ان کے اوور کو تحس نیس کر دیا ساتھی میچ ختم ہونے کے بعد جب شین ووٹسن کو مین آف دا میچ کے اوورڈ سے نوازا گیا تو انہوں نے بات بتائی کہ آخر کارور راشد خان پر اس سمیں اتنا زیادہ آگ ببولہ کیوں ہو گئی تھی آپ کو بتا دے کہ مین آف دا میچ اوورڈ ملنے کے بعد شین ووٹسن نے کہا کہ ای پیل 2019 کے سیزن میں ایک اور جیت کے ساتھ اب ہماری ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں ایک بار پھر سے نمبر ون کی رینکنگ پر آ چکی ہے جو کی واقعی میں کافی اچھی بات ہے اس پوزیشن کو برقرار رکھنے وائس مقابلے کو جیتنے کے لیے ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے جی جانے کر دی تھی جس کے کارنی ہم اتنے بڑے لقشے کے باوجود اتنی آسانی سے اس مقابلے کو جیت پائے ہیں ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ ہم آنے والے مقابلوں میں بھی اسی طریقے کا پردیشن جاری رکھیں دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے شین ووٹسن سے یہ پوچھا کہ جب آپ کے اور راشد خان کے بیچ میں زبانی جنگ چھڑ گئی تھی تو آپ راشد خان پر اتنا گصہ کیوں ہو گئے تھے تو اس بات کا ہسکر جواب دیتے ہو شین ووٹسن نے کہا کہ راشد خان جیسے شاندار کھلاڑی سے میری کوئی آپ سے لڑائی تو نہیں لیکن میری بلے بازی کے دوران انہوں نے جو میدان میں کیا اس سے کئی نہ کئی میرا بلے بازی میں دھیان بھٹک سکتا تھا انہوں نے نہ صرف مجھے بڑے شوٹس مارنے کے لئے اکسا آیا بلکہ ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی کافی زیادہ بےہودہ تھا جس پر مجھے تو کیا میدان میں کھڑے کسی بھی بلے باز کو گصہ آ جائے گا اور وہ گیندباز کے خلاف بڑے شوٹس ہی لگانا چاہے گا بہرحال راشد ایک بہترین کھلاڑی ہیں اور ان کے پردیشن کی میں تعریف کرتا ہوں دوستو اپنے اس بیان میں شین ووٹسن نے صاف کر دیا ہے کہ وہ راشد خان سے بیچ میدان میں آخر کار اس قدر گصہ کیوں ہو گئی تھی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا شین ووٹسن کا گصہ راشد خان پر جائز تھا یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن آپ سبی کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جب شین ووٹسن کو میدان میں پرچند گصہ آ گیا تھا اور دوستو شین ووٹسن کا یہ ہے گصہ کسی عام سے کھلاڑی پر نہیں بلکہ ویرودی دین کے سب سے دھوہ دار کھلاڑی راشد خان پر تھا آپ کو بتا دیکھے یہ پورا واقعہ پاری کے سولوے ورکا جس کی دوسری گیند پر ایک شارٹ کھیل کر شین ووٹسن نے اپنے دو رن پورے کر لیے تھے لیکن جیسے ہی شین ووٹسن اتنی طوفانی فارم میں بلے بازی کرنے لگے تو کئی نہ کئی راشد خان ان سے چڑ گئے اور وہ انہیں گالیاں بھی دینے لگے لیکن دوستو شین ووٹسن نے بھی اس بات کا جواب اسی سامنے دیا اور پھر انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ راشد خان کو اپنے بلے سے بھی جواب دیں گے جس کے بعد اس آور کی تیسری گیند پر شین ووٹسن نے لونگون کے اوپر سے اتنا لمبا چھکا جڑ دیا کہ وہ آئی پیل کے سب سے لمبے چھکوں میں شمار ہو چکا ہے شین ووٹسن کے اس چھکے کے بعد راشد خان کا موہ تو اتری گیا تھا لیکن ابھی شین ووٹسن کا طوفان یہ ہی نہیں رکنے والا تھا آپ کو بتا دے کہ فیرس آور کی انتیم گیند پر شین ووٹسن نے سکوئر لیک کی طرف سے اتنا تیز ترار شوٹ کھیلا کے گیند سیدھا باؤنٹری کے باہر چلی گئے اور یہ چوکا ہو گیا دوستو یہ چوکا جڑنے کے بعد کئی نہ کئی شین ووٹسن راشد خان کو گھورتے ہو بھی دکھیں